پاکستانی خود پر فخر محسوس کریں بلندی پر چڑھنا اکثر جان کو جوخم میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بلندی سے ڈر بھی لگتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایشیا کو بلند ترین ریلویسٹیشن پاکستان کے شہر کوئٹا میں کان میترزائی کے نام سے موجود ہے اکثر لوگوں کو گانا گنگنانا پسند ہوتا ہے تو کچھ کو میوزک پسند ہوتا ہے اگلا فیکٹ میوزک سے متعلق ہے اور آپ کو یہ جان کر انتائی خوشگوار حیرت ہوگی کہ جناب نصرت فتح علی خان کو بیسوی صدی کا عظیم قوال مانا جاتا ہے اور دنیا انہیں لیجنڈ تسلیم کرتی ہے پر اب جو ریکارڈ میں بتانے والا ہوں وہ یقین پاکستان کے لیے ایک عزاز ہے اور یہ ریکارڈ شائع دی کبھی ٹوٹ پائے دنیا میں ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ تیاروں کو گرانے کا ریکارڈ پاکستان کے ہیرو ایم ایم عالم کے پاس ہے کہتے ہیں پاکستان صحت کے شعبے میں ابھی ترقی پذیر ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپریشن میں جو آلات جرہی یعنی سرجیکل ایکوپمنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ پاکستان دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان میں ہی دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹورک سسٹم پائے جاتا ہے پولو جسے بازشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے جسے گھوڑوں پر بیٹھ کر پولو اسٹک کی مدد سے کھیلا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا بلند ترین پولو گراؤن بھی پاکستان میں پائے جاتا ہے جو ستائے زمین سے سینتیس سو میٹرز کی بلندی پر واقع ہے کمپیٹر وائرس کے بارے میں آج دنیا کی تقریباً سبھی لوگ واقع ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کمپیٹر وائرس جو دو بھائیوں نے مل کر بنایا تھا ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور اس سے پاکستانیوں کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی اور زہانت کا اندازہ بھی لگائے جا سکتا ہے دنیا میں سب سے بڑا مسنوی جنگل بھی پاکستان میں پائے جاتا تھا جس کا نام چھانگا مانگا تھا افسوس کے ریکارڈ اب پاکستان کے پاس نہیں رہا پر قابل فخر بات یہ ہے کہ طویل عرصتہ کے ریکارڈ پاکستان کے پاس رہا ہے نوبل انام جو دنیا بھر کے لوگوں کو ان کے خدمات کے اطراف میں دیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے دو لوگوں کو نوبل انام مل چکا ہے ایک عظیم سائزدان ڈاکٹر عبدالسلام کو فیزکس پر دیا گیا اور دوسرا ملالہ یوسف زئی کو امن کا انام دیا گیا اور ہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ملالہ یوسف زئی کو دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جنہیں سترہ سال کی عمر میں نوبل پرائز ملا اور سب سے اہم پاکستان کو قومی ترانہ جو دنیا کے کموں بیش 195 ممالک کے قومی ترانوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا پاکستان کو قومی ترانہ دنیا کا نمبر ون قومی ترانہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ یقینن قابل فخر بات ہے ہم پاکستانیوں کے لیے دعا ہے دنیا بھر میں پہرے پاکستانی ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ کو ملتی رہیں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ دلچسپ معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ